مولانا آزاد نیشنل اردو انورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ سب کا میں ریاض حمد خیر مقدم کرتا ہوں اور آج کے تعلیمی پروگرام میں نساب سازی اور اس کے مختلف اناثر کے تحت گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ اس مضمون کے ماہر پروفیسر اجاز مسیح صاحب جامعہ مللہ اسلامیان نیو دیلی سے تشریف رکھتے ہیں پروفیسر صاحب آپ کا اس پروگرام میں خر مقدم ہے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ تعلیم میں نساب سازی کا یا تعلیم پر نساب سازی کا کیا اثر ہوتا ہے اور نساب ہے کیا اصلا نساب سازی کے بنیادی اناثر اور اس کی ضرورت سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں بضاعت خود یہ جان لیں کہ نساب ہے کیا نساب ایک ایسا لفظ ہے جس کے سلسلے میں نہ صرف یہ کہ عام لوگوں یا تعلیم کے طلبہ کے درمیان اختلاف رائے رہی ہے بلکہ خود ماہرین کے درمیان بھی اختلافات ہیں اور نساب کے مختلف تعریف مختلف ماہرین نے دی ہیں لیکن عملا نساب کی ایک تعریف جسے ہم آپریشنل ڈیفنیشن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ سارے تجربات جو ایک مدرسہ یا اسکول کی نگرانی میں ایک طالب علم حاصل کرتا ہے خواہ وہ درجہ کے اندر ہو یا درجہ کے باہر ہو اگر وہ اسکول کی نگرانی یا مدرسہ کی نگرانی اس میں شامل ہے تو یہ سارے تجربات جو ایک طالب علم کو حاصل ہوتی ہے یہ نساب کہلاتا ہے نساب سازی کی اہمیت سے انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اصلا رسمی تعلیم کی ابتداء اور انتہہ خاتمہ دونوں ہی نساب پر منحصر کرتا ہے اگر نساب سازی بزات خود صحیح انداز سے نہیں ہو پائی تو باقی سارا کام اپنے آپ غلط ہو جاتا ہے مراد یہ ہے کہ کسی بھی تعلیمی سلسلہ کو شروع کرنے کے لیے اور اس کو حتمی شکل دینے کے لیے نساب سازی کی ضرورت درپیش ہو جائے بجا فرمایا تو آخر اس کے بنیادی اناثر یعنی کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ نساب سازی کیسے شروع کرتے ہیں اس کے بنیادی لوازمات یا بنیادی اناثر کیا ہیں جب بھی کسی چیز کو سمجھنے میں کافی مشکل ہوتی ہے تو عموما ہم انیلیٹیکل اپروچ یا تجزیاتی اپروچ استعمال کرتے ہیں بلکل یہی بات صادق آتی ہے نساب کے سمجھنے کے سلسلے بھی نساب کو ایک مشہور نساب کے ماہر نے جن کا نام ٹائلر تھا انہوں نے ایک ٹیٹرہیڈرل سولٹ فیگر سے دکھایا ہے اور اس چوکور شکل کے چار جو کنارے ہیں سرے ہیں اس سرے پہ چار چیزیں انہوں نے لکھی ہیں پہلی چیز ہے اوبجیکٹیو یا مقاصد دوسری چیز ہے مواد مضمون یا کنٹینٹ اور تیسری چیز ہے تیچنگ لرننگ ایکسپیرینسز یا آموزشی اور تدریسی تجربات اور چوتھی چیز ہے ایویلویشن اور اعادہ اصلاً نساب ان چاروں چیز کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ان چاروں چیزوں میں آپسی ربط کیسا ہو اس کا نام نساب ہے اس طرح سے ان چاروں چیزوں کی پر دھیان دینا اور اس کی صحیح نشان دہی کرنا ایک صحیح نساب تیار کرنے کے لیے لازمی چیز ہے یعنی یہ بنیادی اناثر ہیں نساب سازی کی تربیت پانے والوں کے لیے یا تربیت جو اسازہ کی تربیت دی جاتی ہے ان کے لیے یا پھر ٹیچر ٹرینر جو ہوتے ہیں ٹیچر ایڈوکیٹر کھلاتے ہیں ان کے لیے نہیں سب کے لیے یہی بات سازی پانے والی ہے بلکل آپ نے بجا فرمایا ہے بذاتے خود نساب کی یہ بنیادی اجزاء ہیں کسی بھی لیول کا اگر ہم نساب تیار کر رہے ہیں تو ان چار چیزوں سے راہ فرار نہیں ہے ان چار چیزوں کی شمولیت کے بعد ہی وہ نساب نساب کی شکل اختیار کر سکتا ہے مطلب کہنے کا میرے یہ ہے کہ جب تک ہم یہ تأیون نہ کر لیں کہ کس مقصد کے لیے یا کن مقاصد کے لیے نساب ہم تیار کر رہے ہیں نساب کا تصور نہیں کیا جا سکتا ان مقاصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ کار بذاتے خود مواد مضمون یا کنٹنٹ ہے اور پھر ان کنٹنٹ کو عملی شکل دینے کے لیے ہم مدرسہ کے اندر درس و تدریس کے تجربات شامل کرتے ہیں جس میں مدرس درس دیتا ہے اور درس آپ جیسا کہ ناظرین بھی واقف ہوں گے خاص کے جو بی ایٹ کے طلبات ہیں وہ اس سے پوری طرح واقف ہوں گے کہ درس محض انسٹرکشن کا یا ہدایت کا نام نہیں ہے بلکہ ان میں بہت سارے تجربات شامل ہیں اور اسی طرح عموزش یا اقتصاب بھی محض ایک عمل کا نام نہیں ہے بلکہ بہت سے مراحل اس میں شامل ہیں ان تمام قسم کے تجربات کی پروگرامنگ اور اس کا نفاظ تیسرا جز ہے نساب کا اور چوتھا جز پھر ان باقی تینوں اناثر کا اعادہ کرنا اور بذاتے خود ایوالویشن سسٹم یا سسٹم جو اعادہ کا ہمارے ہاں موجود ہیں ہے کسی بھی نساب کے سلسلے میں اس کا بھی ایوالویشن یا اعادہ کرنا یہ سب مل کر نساب کہلاتا ہے ديف جو ارتب نساب کے سلسلہ تک موسیقا 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 موسیقا